اب ایک چھوٹی سی تصویح بتا تھا اگلو عمل کرو کہ اور یہ تصویح تو بہت بڑا خزانہ ہے بہت بڑا خزانہ ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قبیصہ بن مخارک دیکھو یہ عمل کو چھوٹا نہ سمجھو یہ عمل کی قدروں قیمت اس وقت ہوگی جب آنکھیں بن ہو جائے گی جب اب دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اس وقت پتا پتا چلے گا کہرے یہ عمل کی کیا قدروں قیمت تھی ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت قبیصہ بن مخارک رضی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صد اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کے نبی میں بڑا ہو گیا ہوں کیا فرمایا اللہ کے نبی آئی ایم آلڈ میل میں بڑا ہو گیا ہوں اب میری میمری بھی بیپ ہو گئی ہے زیادہ میرا دماغ دیز نہیں ہے مجھے کوئی چیزیں یاد نہیں رہتی ہے اللہ کے نبی میں عمال نہیں کر سکتا ہوں صرف فرائض کا احتمام کر سکتا ہوں لیکن میں تو آپ سے ایک چھوٹی سی تسبیح کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو کہ جس کو میں پابندی سے پڑھتا رہا ہوں اور وہ بہت چھوٹا لیکن اس کا سواب بہت زیادہ ہو کیا سواب کر لیا ایسا عمل بتاؤ کہ پڑھنے میں بہت چھوٹا بہت ایزی اور بہت آسان ہو اور سواب میں دھیروں کے دھیر سواب مل لے دا گئے ہمارے نبی نے کیا برمایا میرے صاحبی میں تم کو ایک چھوٹی سی تسبیح بتاتا ہوں وہ تسبیح کو تم فضل کی نماز کے بعد تیت مرتبہ پڑھنا ہے کتنی مرتبہ کیا تسبیح ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہی بس کیا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہی پڑھو لے ساتھ میں سبحان اللہ العظیم و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جھوڑی اومدی جو اس تسبیق و فضل کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھے کتنی مرتبہ تین مرتبہ پڑھے ہمارے نبی فرماتے ہیں تین مرتبہ پڑھ کر راستے سے بدرے گا تو جتنے درفتے راستے میں جتنے ٹری ہیں وہ تمام کے تمام درفتے اس کے لیے مغفیرت کی دعائیں کرتے رہیں گے جتنے راستے میں پتھر ہیں جتنے راستے میں بلڈنگ ہیں تمام کی تمام بلڈنگ ہیں اور تمام کے تمام پتھر اس کے لیے مغفیرت کی دعائیں کرتے رہیں گے بولو بھائی معافی کا دریہ ہے کہ نہیں لیکن عجیب فائزہ سنو بس حدیث ختم نہیں ہوئی آگے حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جو بھی اومدی اس تسبیح کی پابندی کرے گا یعنی فضل کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھے گا اسے تین بیماریاں کبھی نہیں لگے گی کتنی بیماریاں بھائی ارے بیماری کو کوئی پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہمارے نبی نے کیا فرمایا میرا اومدی جو تین مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے گا کون سی تسبیح سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہمارے نبی فرماتے اسے تین بیماریاں کبھی نہیں لگے گی نمبر ایک اسے کوڑ کی بیماری نہیں ہوگی کوڑ سمجھتے ہو بھائی سمجھتے ہو جو صفے صفے داب ہو جاتے ہیں بدن میں وہ کوڑ کی بیماری اسے کبھی نہیں لگے گی کتنی بیماری اسے محفوظ بھائی دین بیماری اسے نمبر ایک اسے کوڑ کی بیماری نہیں ہوگی نمبر دو اسے فالیس کی بیماری نہیں ہوگی فالیس کی بیماری سمجھتے ہو جسے کیا کہتے ہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں بھائی جس میں وہ خضب ضائع ہو جاتا ہے تو وہ بیماری سے وہ محفوظ رہے گا اور تیسری بیماری ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ آنگی وصل میں فرمایا کہ وہ انگا نہیں ہوگا نہ بینا نہیں ہوگا یعنی بڑھاپے کی عمر میں جو آفوں کا آپریشن کروانا پڑھتا ہے بھائی موتیوں کا آپریشن کروانا پڑھتا ہے جس میں بینایاں کمزور رہتی ہے ہمارے نبی نے فرمایا جو اس تسبیح کی فضل کی نماز کے بعد تین مردبہ مابلتی کر لے اللہ اس کو کون سے محفوظ رکھے گا اللہ اس کو لکمی سے محفوظ رکھے گا اللہ اس کی بنائی کو کمزور کرنے سے محفوظ رکھے گا اندازہ تلقاؤ کیا فائدہ ہے یہ ایک حدیح یہ صحابی بیان کرنے والے اب دوسرے صحابی اسی تسبیح کے بارے میں بیان کرتے ہیں کون سے صحابی حضرت عبداللہ ایب نے اببا صدی اللہ میں فرماتے ہیں کہ یہی تسبیح اگر کوئی جمعہ کی نماز کے بعد کونسی نماز بھائی جو جمعہ کی نماز پڑھی لے جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سو مرتبہ پڑھے کتنی مرتبہ ہنڈرڈ مرتبہ سو مرتبہ سو مرتبہ پڑھنے میں شاید پانچ مر بھی نہیں لگے گی کتنی چھوٹی تسبیح ہے سبحان اللہ کی لازمی و بحمدی سبحان اللہ کی لازمی و بحمدی ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس تسبیح کو کوئی جمعہ کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھ لے اللہ کے نبی فرماتے اس کے خود کے ایک لاکھ گناہ معاف کر دیے جائیں گے کتنے بھائی ہیں ایک لاکھ گناہ ہم نے کی ایک لاکھ گناہ ہوں گے بھی مانو buyers نہیں اللہ چاہتا ہے لیکن معافی ملے گی کیا فرمایا ہے اس کے خود کے ایک لاکھ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے والدین کے اس کے مدر فادر کے اس کے باباق کے چوبیس قداہ وہ معاف کر دیا جائے گا ایسا نے سباق کیلئی کتنا اثر راستہ ہے قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں ماں باپ کو سواب نہیں پہنچا سکتے ہیں ماں باپ کو جھولت بڑھتا سواب نہیں پہنچا سکتے ہیں تو میرے پیاروں چھوٹی سی تسبیح آت کر لو سبحان اللہ العظیم و بحمدی کیا فائدہ ہوگا خود کے ایک لا گناہ ماف اس کے ماں باپ کے چھوٹی سلا گناہ ماف اس سے بڑا کیا فائدہ چاہیے تو بھئی ہے کہ نہیں فائدہ ہمارا بلو کرو گے ان دو تسبیحوں کی پابندی انشاءاللہ کہلو انشاءاللہ ذکر کی پابندی کرتے رہیں گے انشاءاللہ